رحمت اللہ برکاتہ رحمت اللہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدر انبیائی و مرسلین اما بعد آج کے سلسلے کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے سلطان رکن الدین بیبرس رحمت اللہ اتارہ ری آپ کی ولادت اسویسن بارہ سو تیرہ میں ہوئی ہے مصر میں اور آپ جو ہے اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب ہلاکو خان یعنی کہ تاتاریوں کا اور تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کا بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا خاص طور پر مسلمانوں پر اس زمانے میں بگداد کو تہس نہس کر دیا گیا بگداد پر حملہ کیا گیا تو تاتاریوں نے پورے تمام پوری دنیا میں جو ہے دھمال کی ہوئی تھی پوری دنیا میں انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا ان کی وحشت اور ان کے جنگلی پنے کی وجہ سے ان کی بربریت کی وجہ سے پوری دنیا ان سے پریشان تھی خاص طور پر مسلمان تو اس زمانے میں رکن الدین بیبرس کی ولادت ہوئی ہے اس ویسن بارہ سو تیرہ میں امیر رکن الدین بیبرس کا جو بچپن ہے آپ جو ہے بچپن میں تاتاریوں نے حملہ کیا یعنی چنگیز خان کے لشکر نے حملہ کیا اور یہ جہاں بھی حملہ کرتے تھے وہاں قتل آم کرتے اور بچوں کو غلام بنا لیتے اٹھا کر لے جاتے تو جب یعنی کہ حملہ کیا تاتاریوں نے تو اس میں چند بچوں کو گرفتار کیا گیا ان بچوں میں یہ رکن الدین بیبرس بھی اس میں شامل تھے ان کا اصل نام محمود تھا پیدائشی نام محمود ہے تو یہ محمود بھی اسی یعنی کہ انہی بچوں میں تھے جنہیں گرفتار کیا تاتاریوں نے اور گرفتار کر کے اٹھا کر لے گئے دمشق کے بازار میں بیچ دیا ایک مسلمان امیر کے ہاتھوں آپ کو بیچ دیا گیا اصل میں اس امیر کی جس نے خرید آتا اس کی ایک بہن تھی جس کا نام فاطمہ تھا اور اس فاطمہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بیبرس تھا وہ یعنی کہ جوانی ہی میں انتقال کر گیا تھا بڑی رحمدل خاتم تھی اس کا یعنی نوجوان لڑکا بیبرس نام کا وہ انتقال کر چکا تھا اور یہ محمود بیبرس کے بلکل ہم شکلے تھے یعنی شکل جانی ہویا بلکل ایک جیسی تھی تو فاطمہ نے جب محمود کو دیکھا تو انہیں اپنا بیٹا ان میں نظر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے جیسا ہی بنا کر رکھا اور انہیں وہ بیبرس ہی کہہ کر پکارتی تھی کہ یہ میرا بیبرس ہے یہ میرا بیبرس ہے تب اسے یعنی کہ وہ بیبرس کے نام سے مشروع ہوئے اور تاریخ میں بھی آپ کو بیبرس ہی کے نام سے جانا پہچانا ہے محمود جو آپ کا اصل نام ہے وہ لوگ بھول گئے آج کوئی بھی پوری دنیا میں آپ کو محمود کے نام سے نہیں پہچانتا ہر کوئی انہیں امیر رکھن الدین بیبرس کے نام سے جانتے ہیں برحال تو دمشق کے بازار میں بیچا گیا اور وہاں آپ خریدے گئے اور جب اس امیر نے آپ کی جنگ یعنی کہ آپ کی ذہانت دیکھی تو انہیں علم سکھانے کے لئے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے اچھے اچھے احساس دا رکھے دی گئی اس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی اور اس کے بعد ابھی تو یعنی کہ انہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا ایک نوجوان تھا لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب یعنی کہ مصر پر تاتاریوں نے حملہ کیا اور مصر میں ایک جگہ ہے دمیات ایک شہر ہے دمیات وہاں پر تاتاریوں کا حملہ ہوا اور تاتاریوں نے تاتاریوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں نے حملہ کیا اور عیسائیوں نے دمیات پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور آگے بڑھنے کی وہ کوشش کر رہے تھے تو اس حال میں جو ہے عیسائیوں سے جنگ کرتے ہوئے امیر رکن الدین بیبرس کا نام مشہور ہوا دمیات پر قبضہ جب عیسائیوں نے کر لیا تو ملک السالح جو اس وقت بادشاہ تھے انہوں نے اپنا ایک لشکر روانہ کیا ان سے مقابلے کے لئے اور اس لشکر میں امیر رکن الدین بیبرس بھی موجود تھے بڑی بہادری سے لڑے اور ایسا لڑے کہ یعنی کہ جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا لوی نائند نوہ لوی نہم یعنی کہ نوہ لوی وہ جو ہے اس کے قریب تک پہنچ گیا لیکن اس کی خسمت اچھی تھی کہ رات کا اندھیرہ چھا چکا تھا شام ہو چکی تھی اس کے قریب سے گزرے اور قلعہ میں داخل ہو گئے برحال جو ہے بڑی بہادری سے لڑے ان کی بہادری دیکھ کر یعنی کہ اس وقت کے جو سپا سالار تھے انہوں نے اپنے لشکر کے ایک دستے کا ایک ٹکڑی کا سالار بنا دیا کہ تم اپنے دستے کو سنبھالو پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر جنگ ہوئی اور جب دوسرے دن جنگ ہوئی تو لوی نے یعنی کہ ایک چال چلی اور وہ یہ کہ ایک جماعت کو ایک لشکر ایک ٹکڑی کو اس نے حملے کے لئے مسلمانوں پر حملے کے لئے آگے بڑھایا اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا رہا تھا پسپا کر رہا تھا تو دمیات کے قلعے میں وہ داخل ہونا چاہتا تھا دمیات پر ان کا قبضہ تھا تو وہ اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو رکر الدین بیبرس جو ہے وہ سمجھ گئے اس کی چال کو سمجھ گئے ابھی نوجوان لڑکے تھے لیکن اس کی چال سمجھ گیا اور چال سمجھ لے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے امیر لشکر کی اجازت لے کر آپ پیچھے سے ایک لمبہ راؤنڈ مار کر جو ہے لوی کے لشکر کے پیچھے پہنچے اور جو لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے ان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں یعنی کہ لاشوں کے امبار لگا دیا عیسائیوں کی لاشوں کے امبار لگے اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آگے بڑھتے گئے یعنی کہ لشکر کو بلکل سمجھ لے کے پیس دیا گیا اس دن عیسائیوں کی پچاس ہزار سپاہیوں کو قتل کیا گیا تھا مال غریمت حاصل ہوا وہ الگ لاکھوں کی تعداد میں روپیہ پر عیسیٰ سونے کے سکھے وگرہ حاصل ہوئے ان کے گھوڑے اور دیگر ہتھیار وگرہ سانی چیزیں تو مال غریمت حاصل ہوا وہ الگ اور پچاس ہزار عیسائیوں کو یعنی سپاہیوں کو قتل کیا گیا تو وہ اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دمیات کا جو قلعہ ان کے قبضے میں چلا گیا تھا وہ بھی آزاد ہو گیا تو اس طرح یعنی اس دن اس جنگ میں وہ ایک تاریخی جنگ تھی اور اس جنگ میں جو ہے رکن الدین رکن الدین بیبرس کا نام ہر مصری کے دل میں یعنی کہ نام بس گیا اور ہر مصری کی ہر مصر والے کی زبان پر رکن الدین بیبرس کا نام تھا اس نوجوان کا نام تھا کہ بڑا بہادر ہے بڑا سخت یعنی کہ جنگ جو ہے تو ہر ایک کی زبان پر انہی کا چرچہ تھا انہی کا نام تھا تو اس طرح سے آپ کو پھر باقاعدہ سپاہ سالار بنا دیا گیا اور ملک السالح کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی بہادر تھی حیسائیوں سے جنگ چل رہی تھی اور اسی حال میں ملک السالح کا انتقال ہوا توران شاہ کو بلا لیا توران شاہ جب آیا تو اس نے یعنی کہ باقاعدہ اسے تخت پر بٹھا دیا گیا اور ملک السالح کے انتقال کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے توران شاہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے یعنی وہ بھی انتقال کر گئے تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے رکن الدین بیبرس کو مصر کا حاکم بنایا مصر کا بادشاہ بنایا سارے لوگوں نے مل کر ان کی بہادری اور ان کے یعنی کہ نام کو دیکھتے ہوئے آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا تو اس طرح ایک وہ بچہ کے جو غلامی میں جس نے اپنا بچپن نکالا تھا جو دمشق کے بازار میں بکا تھا وہ بچہ پھر مصر کا بادشاہ بنا جس کا نام رکن الدین بیبرس تھا اور رکن الدین بیبرس لوگوں کے مصر کے لوگوں کے دلوں میں ایسے بسے ہوئے تھے کہ اگر وہ میدان میں نکل آئیں تو پھر مصریوں کے دل جو نہ وہ مضبوط ہو جاتے تھے کہا نہیں بیبرس ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیبرس ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ لوگوں کو ان پر اعتماد اور بھروسہ تھا ابل مظفر یعنی کہ ابل مظفر بادشاہ جو تھے مصر کے بادشاہ اس وقت یعنی کہ مصر کے اندر جو ہے دو تاتاری داخل ہوئے تاتاریوں کا ہر طرف ظلم و ستم تھا لیکن مصر محفوظ تھا اب تک تاتاریوں وہاں داخل نہیں ہوئے تھے ایک دن یعنی کہ دوپہر کے وقت تاتاری دو تاتاری جو ہے ایلچی یعنی کہ قوسید بن کر آئے مصر میں داخل ہوئے اور قاہرہ جو وہاں کی راجدانی ہے مصر کی راجدانی عیجبت کی راجدانی کیرو کیرو سیٹی ہے قاہرہ تو وہاں آئے اور جب وہ آئے یعنی کہ اکثر یعنی جو تاتاری ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے بلکل اگرم میلے کو چیلے کپڑے ہوتے ہیں چہرہ بھی گندا مٹی والا دات بھی پیلے پیلے اس سب کا یہ حال اور ہر کوئی جنگلی نظر آتا ہے بلکل اگرم خراب صورت تو یہ دونوں جب داخل ہوئے اور لوگوں نے سنا کہ تاتاری آئے تاتاری آئے تاتاریوں کے قصے کہانی پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے انہوں نے بغداد میں اور مسلمانوں کے دگر شہروں اور علاقوں میں اور ہر جگہ جو ہے یعنی اتنا قتل عام اور خوریزی کی تھی کہ ان کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی یہ جہاں پہنچتے تھے انہیں تاتاریوں کو منگول بھی کہا جاتا ہے منگول کہا جا سکتا ہے تو یہ تاتاری ہلاکو چنگیز خان کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان چنگیز خان مر گیا تو اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان بادشاہ بنا تاتاریوں کا اور اس نے اپنے دادا سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کیے ہیں مسلمانوں کے سروں کا اس نے مینار قائم کیا تھا تو پرحال یہ جو ہے بغداد کو تہس تہس کرنے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا یہ یعنی کہ اس زمانے میں دو تاتاری جب مصر میں آئے اور ہر مصر کے گھر میں ہر ایک انسان کے زبان پڑتا کہ تاتاری آئے ہیں تاتاری آئے ہیں مصر میں بھی تاتاری آئے ہیں اچھا جہاں جہاں مسلمان ارد گرد کے علاقوں میں جہاں بھی تاتاریوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھے جہاں بھی ان کے گھروانوں کو لوٹ لیا گیا قتل کر دیا گیا جو کچھ بچ گئے وہ بچے کچھے جو ہے بھاگ کر مصر آتے اور مصر میں پناہ لیتے تھے اب یہ دو تاتاری جب مصر میں آئے تو مصریوں کے یعنی کہ ان پناہ غزینوں نے ان پناہ لینے والوں نے تو ان کے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کیسے قتل عام کرتے ہیں کیسے جلا دیتے ہیں گھر کے گھر جلا دیتے ہیں بستیاں ویران کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ کسی کہانیاں انہوں نے بھی بیان کی ہوئی تھی مصریوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن ان سے سنا تھا دیکھنے والوں سے تو اب ہر کوئی جو ہے در رہا تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا جب وہ دونوں یعنی کہ اب المظفر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر جو ہے نا چنگیز خان کا وہ جو خط تھا پیغام تھا وہ سامنے پھینکا کہ یہ چنگیز خان کی طرف سے جو ہے تمہیں پیغام ہے یا تو مصر ہمارے حوالے کر دو ورنہ تو پھر ہم حملہ کریں گے آجا مصر ہمارے حوالے کر دو اور یہ جتنے پناہ لینے والی لوگ ہیں انہیں مصر سے نکال دو ورنہ ہم تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تمہارا ناوہ نشان مٹ جائے گا تو اب المظفر جو بادشاہ تھے انہیں یہ لہجہ جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں آیا آپ نے کہا الچی ہو تو یعنی لہجہ درست کرو سیدھے سے بات کرو تم کس دربار میں کھڑے ہو وہ ایک تو ویسے آداب نہیں بجالا ہے جیسا یعنی کہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا طریقہ ویسا طریقہ نہیں اتیار کیا اکڑ کر آئے ہو اور دادا گری دکھا رہے ہو تو یعنی یہ پسند نہیں آیا آپ نے یعنی نرمی سے بات کی اب المظفر جو بادشاہ تھے انہیں نرمی سے بات کی تو وہ نوجوان جو رکن الدین بیبرس ہیں یہ نوجوان تھے بالکل وہ کھڑے ہو گئے تلوار ہاتھ میں یعنی نکالی اور نکال کر آپ نے کہا کہ اگر بادشاہ کا لحاظ نہ ہوتا اب المظفر بادشاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی ان دونوں کی گردن اڑا دیتا اور ان دونوں کی گردن اڑا کر مصر کے چوراہے پر لٹکا دیتا تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو خوف بیٹھا ہوں وہ خوف دور ہو جائے کہ یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں یا کوئی دوسرے لوگ میں یہ بھی انسان ہیں ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں پرحال آپ نے بات میں ان دونوں ایلچیوں کو واقعی میں بادم بادشاہ کی اجازت سے ان دونوں کو قتل کر کے مصر کے چوراہے پر لٹکا دیا تو آپ کے نام کنارے لگ رہے تھے رکن الدین بیبرس کے نام کنارے لگ رہے تھے اور تب مصریوں کے دل سے جو ڈر اور خوف تھا وہ نکل گیا کہ نہیں بیبرس ہمارے ساتھ ہے اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے یعنی کہ چنگیز خواہ نے مصر پر حملہ کرنے کی یعنی کہ کوشش کی لیکن یعنی کہ مصر کے قریب آیا تب تک یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے اسے واپس اپنے وطن جانا پڑا جب وہ اپنے وطن واپس لوٹا تو اس نے جو ہے دوسرے یعنی کہ اپنے قتلوبگا قتلوبگا نام کا اس کا ایک شخص تھا اس کا ماتحد تھا اسے لشکر حوالے کر دیا کہ تم مصر کی جنگ سنبھالو میں اپنا یعنی کہ مجھے ضروری کام آ گیا تو چنگیز خواہ لوٹ گیا تو قتلوبگا نے مصر پر حملہ کیا لیکن قتلوبگا کا مقابلہ یہ رکن الدین بیبرس نے انہیں کوئی سپاہ سالار بنا دیا گیا تھا تو پورا لشکر لے کر انہوں نے ان پر تاتاریوں پر حملہ کیا جب پتا چلا کہ وہ چنگیز خواہ لوٹ گیا ہے قتلوبگا کے ہاتھ میں کمان ہے تو آپ نے یعنی رکن الدین بیبرس نے تیاری پہلے یوں کی تھی کہ وہ آئیں گے حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے ہم روکیں گے انہیں پہلے یہ تیاری تھی لیکن پتا چلا کہ چنگیز خواہ جا چکا ہے اور آدھا لشکر بھی اس کے ساتھ جا چکا اب قتلوبگا کے ساتھ ایک لشکر موجود ہے یعنی کہ چنگیز خواہ نہیں ہے تو اس کا وہ روبہ دب دبا نہیں تو لشکر پر بھی اس کا وہ زور اب نہیں ہے تو پھر رکن الدین بیبرس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا یعنی آگے نکل کر مستر سے باہر نکل کر حملہ کیا اور تاتاریوں کا بلکل خاتمہ کر دیا چنگیز خواہ جب لوٹا تھا اس کے بعد بیمار پڑا مر گیا تو پھر ہلاکو خواہ آیا ہلاکو خواہ نے بھی مستر پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن رکن الدین بیبرس نے اسے مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ حملہ نہ کر سکے آپ نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ ہلاکو خواہ مستر کے قریب بھی نہ آ سکے آپ نے ہلاکو خواہ جب تخت پر بیٹھا تو اس نے بھی مستر کے خلاف یعنی جنگی تیاریاں شروع کر دی عیسائیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی قیسر روم سے دوستی کی قیسر کو اپنے ساتھ ملایا اور دیگر عیسائی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ سب مل کر مصر پر حملہ کر سکے لیکن ادھر امیر رکن الدین بیبرس جو ہیں انہوں نے ادھر یعنی ہلاکو خواہ نے ایک چال چلی کہ ایک قیسر سے یعنی قیسر سے کہا کہ تم جو ہے بلکہ ہلاکو نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے قیسر کو جو روم کا بادشاہ تھا قیسر اسے پیغام بھیجا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح جو ہے میرے بیٹے سے کر دو تاکہ ہمارا رشتہ جو ہے مضبوط ہو جائے اور یہ چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مضبوط ہو تو قیسر روم اور ہم سب مل کر جو ہے مصر پر حملہ کریں تو ادھر رکن الدین بیبرس نے جو ہے وہ برکے خان یہ برکے خان جو ہے وہ ہلاکو کے خاندان چنگیز خان کے خاندان کے لیکن مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تو اس وجہ سے ایک تاتاریوں کی ایک طاقت مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو گئی جو برکے خان کے ساتھ ہی تھے تو برحال برکے خان کو خط لکھ کر انہوں نے اپنے ساتھ کیا اور پھر انہیں یعنی کہ بتایا کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کے لیے قیسر کی دوسری بیٹی کا رشتہ ہاتھ مانگ لو کا نکاہ کرواؤ تو اب برکے خان بھی ایک مضبوط طاقت تھا تو قیسر اس سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے بھی لڑائی مول نہیں لینا اگر انکار کرتا تو دونوں میں آپس میں دشمنی ہو جاتی تو دشمنی چاہتا نہیں تھا تو قیسر نے اپنی بیٹی کا نکاہ اس سے بھی کر دیا تو ایک طرف ہلاکو خان سے بھی رشتہ داری ہو گئی برکے خان سے بھی رشتہ داری ہوئی تو اب یہ قیسر بیچ میں پیس گیا ہلاکو خان کا ساتھ دے سکتا تھا برکے خان تو چاہتا ابھی نہیں تھا اس کا ساتھ لیکن وہ ہلاکو کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا اپنی فونج اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا تو اس طرح سے قیسر سے خطرہ ٹل گیا کہ قیسر ساتھ نہیں دے سکتا دوسرے عیسائی یعنی بادشاہ اس کا ساتھ دے سکتے تھے تو امیر رکن الدین بیبرس نے عیسائی قلوں پر حملے کرنا شروع کیے برکے خان کے ساتھ مل کر اور انہوں نے یعنی کہ ان پر قبضے کرنا شروع کر دیا تو عیسائی قلوں پر انہوں نے فتح حاصل کی اور ان پر قبضہ کیا اور جہاں یعنی بعض جگہوں پر خود نے قبضہ کیا بعض جگہوں پر بعض عیسائی بادشاہوں نے سلح چاہے کہ بھئی ہم سلح کر لیتے ہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں آپ جو کہوں ماننے کے تیار تو بس اتنا چاہیے ہم پر حملہ نہیں کرنا ہے ہم پر حملہ نہیں کرنا ہمارا ساتھ دینا ہے جب ہماری جنگ ہو تو ہمارا ساتھ دینا ہے ساتھ نہ بھی دو تو پیچھے سے حملہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹیکس ادا کرنا ہے ٹھیک یہ یعنی ساری باتیں تیہ کر لی تو پھر اب حلاقوں خان تنہا تھا اکیلا تھا اور وہ یعنی امیر رکن الدین بیبرس کی ایسی حیبت چھائیو تھی اتنا نام ہو چکا تھا کہ ان سے مقابلہ کرنا وہ اتنا آسان نہیں سمجھتا تھا تو حلاقوں خان نے کبھی ہمت نہیں کی کہ وہ رکن الدین بیبرس کے مقابلے میں آ سکے تو اس طرح امیر رکن الدین بیبرس نے جو ہے کئی عیسائی قیلے بھی فتح کیے اور کئی ایک عیسائیوں بادشاہوں سے دوستی کی قیسر روم کو جو ہے یوں دبا دیا کہ برکہ خان سے یعنی رشتہ داری کروا دی تو اس طرح یعنی کہ امیر رکن الدین بیبرس نے جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ پوری زندگی حکومت کی ہیں اور آپ کی بہادری شجاعت جو ہے وہ ضرب المثل تھی لوگ جو ہے آپ کا نام یعنی جس میں ہمت نہ ہوتی وہ بھی ایک بار آپ کا نام سنتا تو اس کے اندر ہمت اور جوش پیدا ہو جاتا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا یعنی بیبرس ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا یعنی کہ آپ نے نام کمایا اس کے بعد آپ بیمار ہوئے یعنی کہ بارہ سو ستتتر اسوی سن بارہ سو ستتتر میں آپ بیمار ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک یعنی جنگ میں زخمی ہوئے تھے تو زخمی ہونے کے بعد چند مہینے تک آپ اسی زخم میں مبتلا رہے اور پھر اسی میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا بہت علاج کروایا گیا لیکن آپ پھر صحتیاب نہیں ہو سکے اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا بارہ سو ستتر میں اس کے بعد یہ یعنی کہ بارہ سو ستتتر میں انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا نام اس کا ارترل غازی بارہ سو اکاسی میں یعنی کہ اٹھاسی اٹھاسی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو دونوں کا زمانہ ایک ہے بس یہ کہ ارترل غازی کا علاقہ ہے وہ علاقہ ترکی کا علاقہ ہے وہاں بھی منگول اور تاتاری پریشان کرتے تھے ان کا علاقہ مصر کا تھا یہاں بھی ان کا زور تاتاری پریشان کرنے آتے تھے لیکن یہ کہ یہ علاقہ بڑا محفوظ تھا اور مصر پر امیر رکن الدین بیبرس جب تک زندہ رہے تاتاریوں نے کبھی حملہ نہیں کیا انگریز مورخین جو مستشریقین انگریز مورخین انہوں نے انہیں صلاح الدین ایوبی ثانی کہا اور ان کے بارے میں کہا جاتا کہ اگر امیر رکن الدین بیبرس نہ ہوتے تو پھر مسلمانوں کو مصر ایک جگہ تھی جہاں مسلمان پناہ لے سکتے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر مسلمانوں کا حال یہ ہوتا کہ انہیں عرب کے سہراؤں میں اور افریقہ کے جنگروں میں جگہ یعنی تلاش کرنی پڑتی ان کے لئے کوئی شہر باقی نہ بچتا تاتاری ایسا تہز تہز کر دیتے لیکن صرف ایک امیر رکن الدین بیبرس تھے جن کی بہادری جرات اور حمد کی وجہ سے تاتاری جو مصر پر قبضہ نہ کر سکے اللہ تبارک وطلعون جیسی بہادری حمد حوصلہ جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم